حضرت وہ ضرور بتائیے گا جب آپ پہلی مرتبہ بھریلی شریف گئے تھے وہ میں چاہوں گا وہ منظر کیا تھا کوئی خاص واقعہ بھی ہوا تھا اس موقع پر دی میں نے ایک تقریر میں اس کو بیان بھی کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ میں حفظ سے فراغت حاصل کیا جامعہ اشرفیہ مبارک پور اور ممبئی میں میں جامعہ غوثیہ سے عالمیت کیا فضیلت کیا اس کے بعد پھر بھریلی شریف جانے کا میرا بہت بڑا خواب تھا کہ حضور سرکار سعیدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باہیات تھے اور وہ پڑھاتے تھے اور یہی چیز میرے لئے بہت زیادہ تھی کہ حضرت کی بارگاہ میں جانا ہے اور شرف تلمز حاصل کرنا ہے کیا کہنے اب اس نیت سے اب وہاں ٹیسٹ ہوتے تھے شوال میں میں دبائی ترابی پڑھا کر کے آیا تھا اس سال ٹھیک ہے اور بہت سارا سامان میرے پاس تھا کپڑے تھے اور میں اپنی اس وقت جو کتابیں لکھا یا ترجمے کیا ہوا تھا وہ سب محفوظ تھی لے کر کہ جب بریلی شریف ہماری ٹرین پہنچ رہی تھی رات کے چار بجے کے قریب اور ہمارے استاد اور میرے بڑے بھائی صاحب نے یہ نصیحت کیا تھا کہ سنسان علاقے میں اسٹیشن ہے وہاں باہر جو ہے اندھیرہ چھایا رہتا ہے تھوڑی دیر انتظار کر کے پھر اجالہ ہونے کے بعد جانا صحیح ان کی اس نصیحت پر میں اتر کر کے اسٹیشن پر بیٹھا رہا اور صبح کی نین جو ہے وہ کبھی کبھار اتنی اچانک آ جاتی ہے کہ آدمی روک نہیں پاتا پلاٹ فارم پر بیٹھا تھا جبکی لگی دو چند منٹ کی ہوگی تھنڈیوں کا زمانہ تھا صحیح اور اس کے بعد سیسی آنکھ کھولا تو دیکھا میرا پورا سٹکیز غائم ہے اللہ اکبر پورا سامان ہے میرے جسم پہ کپڑے اور چادر تھی بس اب میں پلاٹ فارم پر ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا کہ کہاں ہیں کچھ نظر نہیں اب جو وہاں بیٹھے ہوئے پولیس والے تھے ان سے جا کر کے کہا تو وہ بھی مست نین میں تھے اور انہوں نے اتنا کہہ کر کے بھیج دیا بھائی صاحب یہاں بہت لوگ آتے ہیں آپ کو اپنے سامان کی حفاظت کرنی چاہیے صرف چور نین میں نہیں تھا باقی تقریبا لوگ وہاں نین میں تھے تو بہرحال دل اتنا اٹھ گیا کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور پھر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کیا مسئلہ ہے کیا مانو میں اسی وقت وہیں اسٹیشن سے یہ تیہ کر لیا کہ مجھے اب واپس جانا ہے اب تھا ہی نہیں کچھ بھی تھا نہیں تو میں سوچا کہ اب مجھے یہاں سے واپس جانا ہے اور پوچھ بھی رہا تھا یہاں سے ٹرین کونسی ہے کب ہے پھر دل میں خیال آیا نہیں بریلی شریف آئے ہیں تو سرکار آلہ حضرت کے دربار میں حاضری دے کے تو جانا ہے سبحان اللہ بغیر حاضری دیئے کیسے جائے تعلیم کا بعد میں دیکھا جائے گا تو پھر میں یہ سوچ کر کے آیا اور مزارِ آلہ حضرت پر جیسی ہی فجر کی نماز پڑھ کر کے میں جیسی گیا سناٹا تھا چند لوگ تھے لیکن وہاں ایک قاری صاحب کھڑے ہو کر کے کونے میں یہ پڑھ رہے تھے آلہ حضرت کی ہی ناتپا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جھاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے وہ پڑھتے جا رہے تھے اور میں فاتحہ پڑھ رہا تھا بعد میں پھر دل میں احساس ہونے لگا کہیں یہ صاحب میرے لئے تو نہیں پڑھ رہے جی کیونکہ اشعار آپ پڑھیں گے آپ کو تو پتہ ہے غفلت تو تھی میری سونے والوں جھاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے سادی گارہ دا پہ شہر پورا تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں سرکار آلہ حضرت علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں مجھے رہنا چاہیے پھر اس کے بعد انہی کپڑوں کے ساتھ گیا جامعت و رضا میں ٹیسٹ چل رہے تھے جیسی ہی میں جا کر کے ٹیسٹ دیا اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ جب ریزلٹ آیا تو سب سے پہلا نمبر میرا تھا چھو وہاں بھی اول یہ تو ٹیسٹ کا تھا اول پوزیشن وہاں ٹیسٹ میں بھی بھی اللہ کا فضل ہے اس کے بعد پھر تعلیمی سلسلہ جو شروع ہوا چند دن نہیں گزرے تھے کہ سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علی نے اپنے خاص شاگردوں میں ایسا شامل فرما لیا کہ جب بھی عبارت پڑھنی ہوتی حضرت کے پاس تو میں ہی پڑھتا ہوں ماشاء اللہ اور روزانہ حضرت پڑھاتے بھی تھے اور اس کے بعد پھر پوچھتے بھی تھے جانے کے بعد کہ آج سارے طلبہ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا کچھ اشکالات ہیں کیا ہیں تو اس قدر حضرت سے قرب بڑھ گیا کہ الحمدللہ حضرت کی بہت انائتیں ہیں اور پھر میرے مصر جانے میں بھی حضرت کی ہی تحریک تھی سبحان اللہ جامعہ اظہر بھی حضرت نے بھیجا بلکہ یوں سمجھ لیں جامعہ الرضا سے سب سے پہلی بیچ جو اظہر گئی ہے اس میں میں تنہا تھا اور بڑی عزتوں کے ساتھ حضرت نے روانہ کیا تھا میرے سر پر امامہ باندھا تھا مجھے اتر کی ایک شیشی عطا فرمائی اور ایک دستی دی تھی وہ ابھی رکھی ہوئی ہے سبحان اللہ اور حضرت نے ایک شیر پڑھ کر کے کہا تھا میں جب مصر گیا تھا جامعہ اظہر تو وہاں حالات کیا تھے اور اب تم جا رہے ہو فتح الباری میں نے خریدا تھا بخاری شریف کی شرح حضرت نے فرمایا اس میں سب سے پہلے مجھے ایک شیر ملا تھا کہ سب سے بڑا زہر دنیا میں یہ دوستی ہے اور یہ آدمی جتنی دوستی کم کرے گا اتنے امان میں رہے گا تو آپ کی یہ نصیت تھی کہا کہ وہاں جانے کے بعد اس چیز پر آپ بھی عمل کرو یہ ہے ہمارا بریلی سے اظہر تک کا سفر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت مجھے تو بہت لطف آیا آپ کی یہ باتیں سن کر یقینا یہ جنرلی جتنا سادگی صاحب بہن کر گئے نازد یہ اتنی آسان نہیں تھی جتنا ہمیں سننے میں لگی ہے یقینا بہت سارے نشب و فراز اس میں آیا ہوں گے ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جامت الرضا میں پڑھنے سے پہلے ایک آزمائشی مرحلہ ان کے پاس آیا ان کے اوپر آیا مختصاب کے اوپر مگر دیکھیں کہ عام طور پر ایسا کوئی آزمائشی مرحلہ آتا ہے تو ہم واقعہ تن بیک ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ بھئی اگر یہ پڑ گیا اور اس انداز سے پڑ گیا کہ جس انداز سے اب یہ پڑھنے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرے لئے بڑا خطرناک ہو کیونکہ شیطان تو ظاہر بات ہے کھلا دشمن ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کہ الحمدللہ حضرت جو نہ وہ استقامت کے ساتھ گئے بلکہ ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ پائے استقامت میں تھوڑا سا جو ہلجل ہوئی تھی مگر اللہ کے کرم سے الحمدللہ وہ اس وار سے بج گئے اور پھر ان کی خاص میں کہتا ہوں کہ بزرگوں نے ان پر کرم فرمایا اور نگاہ فرمائی اور ماشاءاللہ اس بات پر مائل ہو گئے کہ نہیں اب میں نے پڑھنا ہے اور ٹیسٹ دیا تو اول پوزیشن آئی تو یہاں سے جو ہمارے طلبہ احباب ہیں حضرات ہیں وہ یہ غور کریں کہ بھئی اگر اس طرح کا کو محللہ آجائے تو ہم نے دین کی پڑھائی سے علم دین کی حضور سے بیک نہیں ہونا ہم نے حالات کا سامنا کرنا ہے اور انشاءاللہ پڑھ کے رہنا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حاضر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں